ہر زمانہ میرے حسینی کا ہے حق نبانہ میرے حسینی کا ہے ہر زمانہ میرے حسینی کا ہے ہر زمانہ میرے حسینی کا ہے ہر زمانہ میرے حسینی کا ہے اے تنوی علیدہ ہے میرا منوی علیدہ جانوی علیدہ ہے بدنوی علیدہ تنوی علیدہ ہے میرا منوی علیدہ تنوی علیدہ ہے تیرا منوی علیدہ جانوی علیدہ ہے جانوی علیدہ ہے سردار نے جڑے سردار نے جڑے سردار نے جڑے جانوی علیدہ جانوی علیدہ جانوی علیدہ جانوی علیدہ جانوی علیدہ ماشاءاللہ ارشد صاحب انور صاحب اور میزبانِ محفل تشریف فرمانی فرمانی اج کچھ موسم بھی گرمید ہے شاہ جی اسٹیتِ تشریف فرمانے اوڑمائے لے سنت سنت ایک ناتخہ ہے بس میرے زمین تین خطاب ہیں بلکہ چار خطاب ہیں پانچ خطاب ہیں پانچ خطاب ہیں سباناللہ سارے ماشاءاللہ آسی صاحب تشریف لیارے میں اے جناب دو جملے ارشد صاحب اے توانو سنانا چاہنے اس بڑی محبت تشوی سننے اس تو بات آپ اگل ختم کرنی ہے حافظ صاحب تشریف فرمانے علمائے لے سنت تشریف فرمانے گل چنگی لگے سباناللہ ضرور کہنے بھئی شداد بھئی ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکے تھی چلن دیا جائے کافی دوست تشریف فرمانے شکاری نے ہرنی نو پکڑے ہاتھ پینجرے چپاند کر لیا چپ چپ بندہ بور لگ دا ہے خوش ہوگئے تو ہور لگ دا ہے پوریاں نبڑے نیکیاں لبسن سباناللہ تکیڑا زور لگ دا ہے ہر کوئی پڑے ہاتھ کالج نہیں ہوندہ ہر کسی دا ایٹا نولج نہیں ہوندہ اس مجمچ جڑا ہاتھ چک کے بولے قسم رابدیوں نے فالج نہیں ہوندہ ہون سارے ہاتھ چکے ہیں شکاری نے ہرنی نو پکڑے ہاتھ پینجرے چپاند کر دیتا دنیا گزر رہی ہے وہ ایک بزار دیوچ پینجرے چپاند کر کے کھڑا ہے ساری دنیا گزر رہی ہے بار بار سدا لگا رہی ہے اس شکاری کو لو میں نے چھڑواؤ میرے بچے پکڑے ہیں میں جا کے دو دو پیلانا ہوں ہر بندہ سبان اللہ کرے گا کال جنگی لگے بولنا ضرور ہے حضرات ساری دنیا گزر دی رہی کبلا شادی تھوڑی دیر گزری حسین دے نانے دا گزر ہویا حسین دے نانے دا گزر ہویا میرے نبی نے رخوے انور ایٹ کر کے گھمایا حضور در یارہ نے لوگان مخاطب ہو کے آوازہ لگا لگا کے کہہ رہی ہے اے شکاری کو لو چھڑاؤ میرے بچے بکھنل مردے پہنے تھوڑی دیر گزرینا حرمیدہ روکھیں دے رہے ادرو میرے نبی آرہے نے رب کعبہ دی عزت دی قسمیں میرے حضور قریب پر قریب آنڈے گئے جتو سرکار دیا ظلفہ دی کشبوت چاہ دی ہوئی اس جنور تک پہنچینا انہیں اپنا روکھ موڑیا تے پھر حسین دے نانے نوے دیر آگے تے روکھ موڑ کے کہندی کیے کملی والیا اندے کلو بچا بچے پھوکھنال پہ مردے نے حضرات جبلا بڑا بڑا ہے ہر بندہ بولے گا کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے لپے کارا دی عزت دی کا سامے جو مانگو گے جنہ مانگو گے مالک اٹھا کرے گا ہر نیکین لگی یا رشیل اللہ کملی والیا بچے پھوکھنال پہ مردے نے لاج پالا میرے بانا زی شانہ اندے کلو چھڑا بچے پھوکھنال پہ مردے نے میرے نبی لوک گیا شکاری نوے کن لگے اوے شکاریا این نوے چھٹ دے کہن لکا نہیں چھڑنا کہن لکا چھڑ دے کہن لکا نہیں چھڑنا میرے نبی کن لکے این نوے چھڑ دے بچیاں نوے دبلا آ کے ہونے آئے گی زمانہ دے گا میرے آقا فرمادے نے میں زمانہ دی بان کے اٹھا ہی کھڑا ہوا اٹھا ہی کھڑا ہوا اے نوں چھاڑ دے چھاڑ دے پنجنا کھولیا ٹوڑا لائیا حضور اٹھے کھڑے نے لیابی پندرہ جاکا لیا ہار بندہ بولے گا ہاتھ چوک کے سدا لگائے گا ہرنی جا کے آن دی یہ بچیاں نوں دو د پیلو زمانہ دی محمد نوں کھڑا کر رہی ہیں زمانہ دی محمد نوں کھڑا کر رہی ہیں بچے کہنے لگے ماں توتھ نہیں پینا آسامی سونے تھی زیارت کرنی ہے زیارت کرنی ہے زیارت کرنی ہے ٹوڑا لائیا ٹوڑا لائیا اسٹیج والے بھی بولو آخری بھی بولنگے حضور نے کر کے نگامہ اٹھایا شکاری دی پاہ پکڑ کے کہنے لگے اوہ پیچھے دیکھ ایک ہرنی دی کال کرنا ہے اب پورا کاندان ہی لئی ہوں دی ہے پورا کاندان ہی لئی ہوں دی ہے حضور دے قدمت سرکار دے قدمت شکاری ہاتھ چک کے سدا لگاندھا ہے لالے سوان اللہ کہنے دی لالے آندھا ہے سونیاں کلمہ بڑھا دے میرے کبھی نے کلمہ بھی بڑھایا ہر بندہ سدا لگائے گا ساڑا یہ تھیان دا مقصد پورا ہو جائے گا سارے نے یا تکنے نے ایک کی جملہ کہنا ہے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہاتھ چکو سارے بولو ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں نے مولا آج کوئی بے اولاد ہے نیک اولاد دے کوئی پریشان ہے پریشانیاں دور کر دے مولا کوئی دکھ ہی گے آج چکھ دور کر دے جرہا ہاتھ چکے بولے آکھ لگے مولا کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ کی آسمانہ دے چڑی ہوئی ہے اسلام دوزک نہیں اے سڑ سکتے اوہ جنادی باہ حضور نے تھڑی ہوئی ہے بولو میرا دل اور یہ ترستی ہے بہتی آنکھیں بلالو اب مدینے ہمارا یا رسول اللہ بلالو اب مدینے میں دوبارا یا رسول اللہ چڑے ہالے نہیں بولے اوہ نا تھی نظر شہر ہے چڑے میرے ساتھیوں کھڑے نے اوہ نا تھی نظر شہر ہے چڑے یا بیٹھے نیس دے ہی تے اوہ نا تھی نظر شہر ہے اوہ نبی پاک دی پیاری حدیث سندر پٹے نکے لئی رسالات نا روے رسالات نا روے رسالات نا روے حادری اللہ محمد چار یا حاجی خاجہ کو دفری ہاتھوں کے ہاتھوں کے سارے بولو سارے ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے ہاتھے لے نہیں ہونے چاہے دے سارے نے بولنا ہے اللہ خلو بے سورت سجایا نہ ہوندہ کسے شہدہ ایتے سایا نہ ہوندہ نا ارشکرشی نا چاندارے شب روزدے نا ہوندے نا سارے نا جنوں بشر نا کوئی پرندہ حیاتی ماماتی نا مویا نا زندہ نا تکتان تے تاجاں تے سلطان ہوندے نا محلان تے والی نا دربان ہوندے نا ملدی کی سینوں کدے زندہ کاندی ہواہے نہ ہوندہ نہ ہوندہ پانی نا ارشی نا نوری نا کھاکی زمانے تے کجلی نہ ہوندہ زغوری اے گسے شہدہ ایتے سایا نہ ہوندہ جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندہ بولو اچھوں کے میرا دل یہ ترستی ہے مہدی آنکھیں بولا لو اب مدینے میں دوبارہ آیا رسول اللہ نہیں گئے جنہیں جنہیں مدینے جانائیں ہاتھ بلند کر لو پتہ نہیں کیڑا بیلا آوے بیڑا پار ہو جائے تیری آنکھ لگے زارہ تا بابا تیرے خواب ہے جا جائے بولو کوئی دنیا میں ہمارا یاں رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یاں رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یاں رسول اللہ کیولا شاہ جی شاہ جی شاہ جی حضور علماء علیہ سنت تشریف فرمانے ساڑے سیرہ دیتا آج بیٹھی ہوئے نے پڑے لکھے لوگ ہو ماشاءاللہ سارے ہی سمجھدار لوگ بیٹھے نے مجمعت جانا لے ہو باروں مہمان کافی لگدہ آئے نے پینڈ دے گھٹ مصور سورے نے کیولا شاہ جی نے بڑی محبت فرمائی دوڑے پینڈ دے امام خطیب نے حضور ایک جملہ کہنا چاہنا دل دے کھوٹے رنگ دے کالے مو دے کالے ہتھ ہچ گٹکان لے کے نا حضور دی بارگاہ چاہا گئے کہنے لگے سونے آئے کچھ گٹکان ہیں نا اچھے گاڑ دیو روکھ بان جامن خجوران لگ جامن قدمی لگاں گئے آقا فرما لگے ہونے گاڑ دیو آج ہونے گاڑ دیو حضور نے فرما لیا ہو حضور گئے باہر نال صحابہ اکرام گٹکان لادی تھی ہیں ٹوئے کڈے بھلالے ہاں بشین رہے ہیں حضور نے فرمایا ایک دو تین ساریں گے لگا دیتی ہیں حضور فرما لگے صبح آ جاوے آج اے روکھ بنے ہونے گے اور کئی بندے کہنے لگے حضور روکھ ہی نہیں خجوران بھی لگی ہونے شدہ صاحب صبحان اللہ تو اسی بھی کونہ ماشاءاللہ اسی بھی ماشاءاللہ بٹن دیت رکھے لیکن جوڑی محبت ہے اللہ پاک سلامت رکھے حضوران صبح لگے جانے گے روکھ بانے جانے گے بس آخری گل حافظ صاحب دی طرح میک انہوں اپنے گھر حضور اپنے درے دولت تھی رات دے بارہ وجہ ایک وجہ دو وجہ سیانہ بندہ ہونا کلا کے کہنے لگا گٹکان کٹ لو روکھ بانے جانا جے لوکانے تاریا مارنے جیمنٹو گانی چھڑنا اگر روکھ بانے گے تھا انہیں کہا تیرے کل کی پر ہو کملے ہو گیا جے اس نبی نے زمین تک لو کے چانو عشارہ کیتے ہیں انہوں دے قدمی لگے ہیں انہیں سکے روکھ گا دیتے گنگیاں نو گلنا انہیں پتھرانو گلنا کرا دیتے ہیں گٹکان کٹ لے ہو بجے بجے گئے شاہ جی گٹکان کٹ کے لے آئے کہہ لگے موجہ لگی ہیں نار گٹکان ہوسن ناروکھ بننگے حضور دی بارگاہ صبح صبح حضور آؤ بے کھو روکھ بننگے نہیں آقا اٹھے نمازِ فجر ادا کر کے گئے نا کہہ لگے جی ایتھے گڑیاں سن روکھ نہیں بنے میرے لے تبچھو کریا جی میرے آقا مسکر آکے فرمان دینے گین لو ایک حضور نے ایتھے انگلی رکھی جمیں جمیں چک دیا وچو نکلیا خجور دا بھوٹا اٹھے لگے یا خجوراں ہر بندہ بولے گا مدینہ بھی جائے گا روزن بھی چمے گا چالی بھی چمے گا ترافے کعبہ بھی کرے گا حجرِ اسفرد دے بوشے بھی لوے گا صفہ مرواتے بھی دوڑاں لائے گا لیکن جملا بڑا پیارا ہے حضرات آج ہاجی آوے خجوراں بھی دیندہ ہے توفے بھی دیندہ ہے سامزمدہ پانی بھی دیندہ ہے اگے کر کے حضور فرمان دینے ایک 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 خوراں وست ایک ایک ہے راتی کڑیاں نہیں راتی کڑیاں نہیں پاس بھائی کل ختم ہو گئی اور آر بندہ جو کہ آخری شعر پڑے گا جدا یقین سلامت دے تکی کا پرانے کیا ہوئے گا خودا جب تمہیں سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امد کو ہماری ترمی بھی کرینا ہی شاراایا رسول اللہ ہماری ترمی بھی کرینا اشارایا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارایا پوری دنیا میں پڑی جانے والی آواز میرے برادران بہت ہی پیاری آواز سناخنِ مصطفیٰ بلبولِ مدینہ بنگلہ گوگیرہ کی سرزمی سے حافظ محمد رسلان حیدر گوگیر وی سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور دربارے رسالت ماں میں حدیعہ یا عقیدت پیش فرمائیں انشاءاللہ ان کے بعد کوئی ٹائم نہیں ہوگا ان کے بعد خطابات شروع ہو جائیں گے حافظ محمد رسلان حیدر گوگیر وی سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور دربارے رسالت ماں میں حدیعہ یا عقیدت پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتفرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتفرید